جائے سیا رام دوستو جائے باگے سردہم سرکار تو مطروں صبح کا سمائے بہت ہی خاص ہوتا ہے یہ دن کا بہت سمائے ہوتا ہے جب ہم ترو تاجہ ہوتے ہیں اور من پرشن ہوتا ہے اس وقت کو اگر ہم بھگوان کی بھکتی میں لگا دیں اور دوسرے من سے اگر ہم بھگوان کی سادنہ کریں تو ہماری سادنہ جروری سفل ہو جائے گی کیونکہ دیوی دیپتان کو بھی صبح کا سمائے بہت ہی پریئے ہوتا ہے اس سمائے کوچھ خاص بیدھی اور اپائے کر کے ہمارے اور آپ کے جیبن میں خوشیاں لا سکتے ہیں ہم بھگوان کو پرتی دن پرشن کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کی کرپا ہم پر صدا ہی بنی رہے گی دوستو دنیا میں ایسا کوئی بھی وقتی نہیں ہے جو اے نہیں چاہتا کہ وہ دھنوان نہ ہو سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دھن کی دیوی ما لکسمی ان پر کرپا بنائے رکھیں اور ان کی کرپا گھر پر عبار پر صدا ہی بنی رہے ایسے میں صبح کا سمائے ما لکسمی کو پرشن کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ خاص مانا جاتا ہے روج صبح اسنان کرنے کے بعد یدی ایک کام آپ کر لیتے ہیں تو ما لکسمی کی کرپا آپ کے گھر میں باس کرنے لگے گی اور ایسے میں دھن بیبھاؤ کی کمی کبھی نہیں ہوگی آج ہم آپ کو بتائیں گے اس اپائے کے بارے میں جو ہر بیقتی کو روج صبح اٹھ کر کرنا چاہیے تاکہ ما لکسمی کی کرپا صدیوں ان پر بنی رہے پہلا کام جس گھر کے مندر میں ما لکسمی کے پدچنوں کی صدا پوجہ ہوتی ہے بہاں گھر میں دھن کا واس ہوتا ہے گھر کو آرثک روپ سے سمرد بنائے رکھنے کے لیے روج صبح اسنان کرنے کے بعد گھر کے دروازے پر ما لکسمی کے چرن چننوں کو آپ اوش بنوائیں جس سے ما لکسمی اوشی پرشن رہیں گی اور آپ کے اوپر ہمیشہ ان کی کرپا بنی رہے گی اب ہم دوسرے اپائے کے بارے میں آپ کو بتا دیں گی ما لکسمی کو لال رنگ بہت ہپریے ہوتا ہے اس لیے دیوی ما لکسمی کے پدچنوں کو لال رنگ میں کم کم سے ہی بنانا چاہیے ساتھ ہی گھر کے مین دروازے کو لال رنگ کے پھولوں سے بھی سجانا چاہیے یہ بھی بہت ہی سب مانا جاتا ہے دوستو اس بات کا خاص دھیان رہے کہ ما لکسمی کے چرنوں کے پدچنوں کو جب ہم بناتے ہیں تو وہ پھرس کے دروازے پر باہر ہی بنانا چاہیے مکھ دروازے کے اندر پربیس کرنے پر ہی بنانا چاہیے اس بات کا آپ دھیان بھی رکھیں کہ پیروں کے چن اس پرکار بنانے چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کی طرف پربیس کر رہے ہوں اگر ان اپائے کو آپ بیدھی پوروک کرتے ہیں تو نشچے تھی ما لکسمی آپ پر پرشن رہیں گی اور آپ کے گھر میں کبھی بھی دھن بیبھو کی کوئی کمی نہیں رہے گی چھوٹے سے اپائے ہیں دوستو ان کو آپ روج کیا کیجئے آپ کی دھن سمبندھی جو بھی سمجھ چائے ہیں وہ ترنت ہی ان کا سمادھان ہونا سرو ہو جائے گا اور ما لچمی کی صدیوں کرپا آپ پر بنی رہے گی بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو ہے دوستو دھیان رکھئے گا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر سے سن لیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ ترنت ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس والا بیل آئیکن بٹن جرور دوائیے گا اور کمنٹ بکس میں جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ یہ اپائے کب سے شروع کر رہے ہیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو کے ساتھ جیش شیرام دوستو جیش شیرام دوستو جیش شیرام دوستو ملتے ہیں